اس دور کا برخا کہا تھا برخا نے تو بیت اللہ کی اینٹوں کو گرانے کے لیے لشکر کشی کی تھی اس کم وقت نے بیت اللہ کی تقریم پر ان الفاظ سے حملہ کیا کہ مکہ کی چھتوں سے پتہ نہیں کہ کٹ چھڑے دینے لفظ خوشک ہو چکا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو تو ہمیشہ کے لیے باعث برکت قرار دیا ہے اور اس کے فیض یا قیامت تک جاری ہیں ٹھیک ہے جی جی مستر دانیو جی مجھ سے اب دور نہ جا مجھ سے اب دور نہ جا میرے در ممود تری کٹی ہے تیر رول تڑی ہے کنجرا میری ذکر تھوڑا جہاں ہونا لو جی آخری صفحہ پڑھ کے نہ تھوڑا جہاں میں اپنی زباد نوجی رہاں نہ کٹرول کریں مو سک گیا پہ اچھا جہاں پڑھ کے افتاب اقبال ابن ڈاکٹر محمد اقبال کی شہادت اشارت بھائی میں آگتے جا رہے ہوں تو میں انشاءاللہ فیر عامل ہیں چل چیتے ہوں صحیح اوکی اوکی اللہ فیر اچھا جی میربانی سر تینکیو تو اڈے اپریشید تھا اچھا جی آفتاب اقبال ابن ڈاکٹر محمد اقبال کی شہادت تھا جب مولبی نور الدین صاحب کے دور میں تلیمِ الاسلام ہائی سکول کے نظام نظام و نسواق اور پڑھائی کی شہر عام ہوئی تو ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے اپنے صاحب زادہ آفتاب اقبال کو پڑھائی کے لیے قادیان بیج دیا اور وہاں سے میٹر کا امتحان پاس کیا آفتاب کی زوجہ محترمہ بیگم رشیدہ نے آفتاب اقبال صاحب کے حالات زندگی پر اپنی تنصیف علامہ اقبال اور ان کے فرزند اکبر آفتاب اقبال میں بیان کی ہیں اس میں مرزا محمود احمد صاحب کی زندگی کے مطلق شہادت بیان کرتے ہوئے رقمتاز ہیں اچھا جی قادیان میں قیام کی بدولت آفتاب اقبال اس جماعت جماعت احمدیہ کے دوسرے حلیفہ جناب مرزا بشیر الدین محمود کے احلاق سایہ سے باہبر ہوئے اور انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کے ایسے ایسے کارہائے کارہائے نما سے اگاہ کیا تھا کہ ایک عورت اگے پتہ نہیں کی کٹیارہ نے کے ناتے سے اپنے کلم سے اس روا کو بیان کرنے سے اچھا شہد بھائی انہوں نے بلا گے پوچھو ایک کٹ دے کیوں انہیں آگے اچھے پوچھو اتے آیا رہے منہوں دا سے کٹ دے کیوں تسی لفظ کیونکہ وہ گستاہیوں نہیں ہیں انہیں نا ایسے ایچ ایم آجا ہوتے جنہیں لہیا دا نا انہیں کٹیا دا بے کیونکہ جتے گستاہی دا لفظ انہوں نے کٹ چھڑے دا بے تاکہ لوکی پڑھ کے گستاہی نہ کریں اچھا ناتے اپنے کلم اور اس روا کو بیان کرنے سے لرزہ محسوس کرتی ہوئی کرتی ہوں علامہ اقبال اور ان کے فرزند اکبر اقبال دانیالوں چکو یار کہاں تھے دانیال تم کی سلیپ پر ہی کھول سیدھے بیٹھا ہے اچھا جی اسلام علیکم شیطانی باتیں سون رہے ہیں دانیال پال تاہی بیٹھا پائی جان دانیال دیکھ پیس ہو رہی نہیں اکیڑا پیج پڑھ رہے ہو تسی پنجا ایک کمنٹ ھولڈ کر رہے ہو شاہ جی پوری کتاب پڑھ ساما پوری کتاب یار ایک کمنٹ صبر آیا تو اٹھے کو صبر ہی تے نہیں ہے شاہ جی جے ہون توسا میں نو کتھے رہے کتھے رہے کتھے رہے کھو اے رہے کھو نا میں سکاڑے لیا جو رہے تھے توسی فوٹو لائی ایسی تصویر پر لکھے لکھے آیا شاہ جی فوٹو میں میں بھی لاسکنا لیکن میں فوٹو تاہاں لائی دیئے تاکہ لوکانو پتہ لگے کہ میں کیڑی کتاب پڑھنا توسی فوٹو لائے رکھو تے میں پیج لائے رکھنا ماں اچھا میں نکار لو صرف اور صرف مرزا قادیانی جے منن آلے دبل ٹیپ نہ کرن باقی سارے کرن جیڑے جیڑے مرزای تھنے بکھے نے جے تے مرزے قادیانی نو مان دینے تے ڈبل ٹیپ کرن نہیں مان دے تے پہنڈیاں ٹور جات شراز بار صرف اسی کتھے از ہونے بڑی دیر ہوگی تو انہا گفتگو نہیں ہوئی اچھا جی میں پڑھنا شروع کرا ایک ٹومیں صرف بکھو جی میں ہونے ہی برادان کی تی ہے ٹھیک ہے پہلا پیج ہی بکھو کیڑا آیا جے شاہ جیو والا پیج نہ کڑیو شاہ جی رہن دو تو انہوں چھتی صفے تو لعبہ ابگے بھی بڑی دنیا پہ ہی تی ہے ٹھیک ہے اے صفہ انتالی اے ایسی کڑی گلب آتے چھتی صفے رجائر بھائی انہوں نے میری شلوار بھی اتار دی مطلب اے تسینہ کول جاؤ گے تے اے تو اڈی شلوار لاکھ یا دھوڑا دھوڑا پھڑ گیا انہوں نے میری شلوار بھی اتار دی پورے کا پورا جسم ننگا تھا اور کبھی میرا حضو اتنا سا بغل میں لیتی اور یہ کرتی وہ کرتی ہو منظبہ نہیں یاد ہو گئے اے کامہ سوترا دی جگہ ہے کتاب جڑی ہے نا چون چیزیں کٹ کے نمی کامرہ سوتا پارٹ ٹو کرنی چاہیے اچھا جی اچھا جی اپنے کلم سے اس روح روح بیان روح بیان کو بیان کرنے سے لرزہ محسوس کرتی ہوں علامہ اقبال اور ان کے فرزند اکبر آفتاب اقبال مولفہ بیگم رشیدہ آفتاب اقبال با احتمام فروض سینسر بورڈ سینسر پرنٹر پرائیوٹ لیمٹڈ کرچی اشارت اگست انیس سو نڑے نوے وہ نے لکھا ہے اقبال با امتحاب فروض سینسر پرنٹر اگے چلو جی اچھا جی اگے پڑھا میں پڑھا نہیں شاہ جی میں پڑھنا من ہوں پڑھنا دا مازام دا پہ نہیں تسی ہو سرور تسی میری غلطیاں چلی ہے اچھا لگتیاں پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پڑھو شاہد بھائی بابا چسکے لے رہے بابین چسکے لے رہے جا رہے جا رہے سر کونسی کتاب ہے ساتھ جی ربوے کا رازپٹی انٹائٹل سامنے لے ٹھیک ہے بابا چسکے لے سو لے رہے ہیں نو دو صاحب کیتی جے ایڈے نا میری اردو جڑی نا ہو بھی ٹھیک ہو جائی چچا بوٹا بھی آ رہے جی چچا بوٹا ہی دراوے کی پڑھنے پہ چچے بوٹے چلو جی اچھا جی کار اچھا جی چھوڑا پانے مرزے پچاک پچاک واز آئے تیل مہنگا بڑا کاری توجہ فرمائیں ملائی جنہیں پاندھے پائی جنہ تیل پاندھے نے یار ایتے کتاب پڑی جاری تو انوان ڈین ہی بھئی یہ شاہی کمار کرو اس براد پر جتنے بھی افراد ہیں مسافر اپنے سمان کی خود حفاظت کریں کمپنی ذمہ دار نہیں کاری نے توجہ فرمائیں افتاب اقبال صاحب ایک طالب علم تھے جن مطمئ نظر صرف پڑائی تھا مرزا ممود احمد صاحب اپنی نو عمری میں ہی اپنی بدکاری کی وجہ سے اتنے مشہور ہو چکے تھے طلبہ کو بھی ان کی بدکاری کا بہوبی علم تھا اور بدکاری کا بھی اس نج تک جس کو ایک عورت بیان کرنے سے لرزہ محسوس کرے اس شہادت سے بھی مولوی صدر الدین صاحب کا بیان صحیح ثابت ہوتا ہے کہ میں نے تینوں بھائیوں کا داہلہ ہوسٹل میں منموعہ کر دے قرار دے دیا تھا اے لو پھڑو جی اگے آجا تھوڑا جا تھا لے مبارک شاہ شاہ صاحب مرزا مرزا محمود احمد صاحب محمود احمد صاحب مرزا محمود احمد محمود احمد جی جی مرزا کے بعد جو پہلا خلیفہ تھا یہ اس کی کتاب لکھی ہوئی ہے جو اس کی زندگی پر مبنی یہ کتاب ہے ہاں کہ وہ کتنا زنائی تھا کیسے کیسے زنا کرتا تھا جو تم نے قادیان کے اندر منارات المسیح بنایا ہوا اس کے کمرے کے اندر کیسے کیسے وہ نرم کارپیٹ اور بیڈ وہ سارا کچھ لکھ جتنی بھی یہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے اس میں ہر بندے نے اپنا حلفیہ بیان لکھا گیا سرکنڈا ڈالا ہے نہیں حلفیہ بیان دیا گیا شاہ جی مرزا محمود احمد صاحب کے عملے کے عمل بدکاری کے وقت بیٹی کا رکس آئے ارے وہاں ڈاکٹر محمد احمد حامی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے مبارک شاہ پسر مولوی سرور شاہ صاحب سے ایک واقعہ کی تصدیق چاہی وہ یہ کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ ایک آدمی مرزا محمود کی لڑکی یا بیوی پر سوار ہو اور اس آدمی کے اوپر مرزا محمود سوار ہو گیا ہو ایلو پھڑو ایک کیڑا باڈی کیلہ کیڑ دینے پہ جناب یعنی کہ مرزا محمود دی کوری تھا لے اُٹھے ایک آدمی اُٹھے 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 مرزا محمود ایلو کر لو گرل اُٹھے اے میرا ہامنا میں اِتھے اے چیزے نو ڈیفینڈ کر ہاں کتاب دے حوالے تو اڈیا الفضل دے حوالے سارا کچھ موجود ہے جا کے پڑھو ہم والا میچ کر دیں نہیں کی نہیں کر دیں ٹھیک ہے اجڑا ہے نا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لَحِ رَاجُونَ مسلمان آتے تُسھی کافر ہو مری جان ہوتے آجا اسی تندسنے اسی ابو جیل ہیں یا ابو جیل توں ہیں اچھا جی شاہ جی اگے پڑھئیے اچھا جی کتھے گیا جی ایک آدمی مرزا محمود کی لڑکی یا بیوی پر سوار ہو اور اس آدمی کے اوپر مرزا محمود سوار ہو گیا ہو حامی صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب بولے کہ اس قسم کی کہانیاں صحیح ہیں یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا مرزا میں امہ ترک پر تھا مرزا محمود مجھ پر سوار تھا اور اس کی ایک لڑکی پاس ہسی ہستی جھوش ہوتی رکس کر رہی تھی مطلب شاہ صاحب بولے کہہ سکتے ہو تین فقیر جاہا رہے ہیں جنہیں کہیں تھے سن آج دن موجہاں فقیرانی ہیں اگے علاقہ ہری لہرے ہی سی ویج چالا دوے کم پوارے ہی سی تھی آخر علاقہ ہری دیرے ہی شاہ جی ایک قسم چکے کہنا میں یرا کے انتہائے بے حسیدی بے حسیدی انتہاو ہے ٹھیک ہے بے حسیدی انتہاو ہے کہ کنجرو جی بلکل بلکل اے اس تغفر اللہ کرنی چاہیے یہ مسلمانہ نو تمردینیہ ستے لمحہ افکر حضرت مرزا موتر علی شلوار کتا کمینہ دلہ حرامدی اولاد کنجر سوہر لہہون پار سالوات دے ہوتے کتے رہا بچے اے نو پہنے جاکنو میں اٹھ کر کتے رہے بچے نو جڑا ہے پہ موتر علی شلوار کہنے نو پہنے میں اٹھ کر گشنے بچے نو کتا ٹیک ٹیک کروں بیٹھ سونو نو سونو نو اچھا جی ایک لڑکی پاس ہستیج خوش ہوتی رکس کر رہی تھی ہمیں صحاب بیان کرتے ہیں السلام علیکم سب بھائیوں کو میرے مسلمان پر آوان ہوں السلام علیکم تے قادیانی اندھی بھی پہن آپ کو پھڑ پا رہے ہیں ٹیک ہو گیا اچھا جی موت کرو اچھا جی جناب توسی کی گال کرنی ہے یا فہمہ کتاب شروع کرنا تو ہی کرو شروع اسی تانسوں نے اچھا جی اچھا جی یہ ذکر ہو رہا ہے مرزم مہد نے بدکاری آیا تھا دیکھیں اچھا جی ہامی صاحب بیان کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کہنے لگے صرف میں ہی زندہ رہ گیا ہوں جس نے امی طہرہ کے ساتھ اپنا جسم تنہائی میں ملایا تھا باقی فوت ہو چکے ہیں ہامی صاحب کہنے لگے کہ مبارک شاہ ان واقعات کو یاد کر کے بہت ہی روتے ہیں اور خدا سے توبہ استفار کرتے رہتے ہیں میں مولف کتاب ازہا مبارک شاہ کی حضرت و حدمت میں گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے اپنے کردہ گناہوں کی حقیقی توبہ اس رنگ میں ہوگی کہ وہ واقعات یا تو خود اتائے تحریر لے آئیں جو مرزا محمود کی صحبت میں پیش آئے یا کسی کو لکھوا دیں تاکہ رکارڈ کے طور پر ضابط تحریر میں آ جائیں کیونکہ مرزا محمود صاحب کی بدکاری کی پرداداری این عبادت ہے کیونکہ صفحہ نمبر 51 اس شخص دے صرف بدکاری نہیں کی برکہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی توہین بھی کی ہے مبارک شاہ صاحب خود جانتے ہیں پیو کنجر سی تے پوٹر تے پھر میں کہنا کنجران راج جی ہونا ہے نا اڈا جڑان کی کہنے نے وڈے الزامات جی شاہ جی سوسی ایتھے واپس آو نا پچھلے پیو کنجر سی پتر پڑ کنجر سی مولوی سرور شاہ صاحب جامعہ احمدیہ کے پرنسپل تھے سلسلہ کے مفتی تھے مفتی بھی دیو بند کے فارغ حصال تھے کتب سے یہ بھی ملوم ہوتا ہے کہ مصوف نے کوئی تفسیر بھی لکھی تھی برحال جماعت احمدیہ کی ایک جانی پہشانی شہسیت تھے مبارک شاہ صاحب ان کے بیٹے ہیں چلو جی اچھا انہیں سٹوری جڑی یہ نا شاہ جی پہلے تھے مرزا کا دیا نہیں بدکاریاں کیتی ہیں لیکن جی عیب بدکاری اینا کیتی اینا گو جی میری لیپٹ آف نوں میرے ہاں بند کرنا پیسی صفحہ نمبر چار دلاؤ نا کیوں بند کرنا پیسی خورلو انہوں کے ساتھ تیرا کیا جی وہ سمٹن سٹک ہو جانا شاہ جی بتانی کیوں بند کر کے دوبارہ آجی بند کرنے چلوار چاتھ پایا آجی نہیں شاہ محمد چلوار چتہ کیوں مرزان یا یا ڈل کرن دے پیسی بھائی 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 سنگی پناہ زیادہ ہی گا سسٹر ساراناز پلیز تھوڑا سا نا لائف جو ہے نا وہ پلاس ایٹین ہے تو آپ چلی جائے میری بین ٹھیک ہے مرزا مسرور کی ماں ناصرہ بیگم پر تین سو انیس پٹھان اور نو سو دوسرے مزرور کے لانتی جنم سے پہلے وہ یار پتھان نو سو تین سو انی پتھان تھی نئی یار گلتو انفرمیشن ہو یا ستا جی وہ کہہ رہے ہیں دراصل پتھان تھی میں نے پتھان پچھلا دروازہ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا دراصل میری کال سنو پتھانا نے جی دو کیتا ہی نا وہ دو مرزا مسرور نیسی ہویا جی دو کچھ ساڈی تا ڈیبرگے پڑا پڑا چڑے ہی نا وہ دو بھی نیسی ہویا جی دو کچھ سور چڑے ہی نا فیر ہویا سچے جا کے سور نے پایا نی پاک ایسی گندی شاہی کو لو بچھا لوے پائی جن کرتے ہو اچھا جی اپنی اگلا چھڑو میرا جڑا مشن ہے نا کتاب پڑھنا میں میں سفیتے آگیا ہاں اگل اخدہ مبارک تمہارے نصفہ تے فلان عورت سے بچہ پیدا ہونا چاہیے شاہ جی میرے کل آگیا پیج میں پڑھن لگا ہوں کاری بات واقعات میں ابحام اور الجھاؤو محسوس کرے گا شاہ جی میں نو پڑھن دیو نا پریز مبارک تمہارے نطفے سے فلان عورت سے بچہ پیدا ہونا چاہیے اے پہنچے دو آج کا تیرا نکلی آوے نماز سسٹم ہے بلو چو 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 اچھا چلو تم جو بھی یہ پہن رہی ہے ٹیسٹ ٹیوب بی 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 ٹیسٹ ٹیوب بی 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 ٹیسٹ ٹیوب گیڑا ہوئے کاری کاری بار خب شیدہ نطفہ پیاؤنا ریج کاری باز واقعات میں ابحام اور الجھاؤو محسوس کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے یہ بات سنی تھی اس وقت لکھنے کا کوئی رادہ نہ تھا مرور وقت سے باز نام ذہن سے اتر گئے دوم اس وقت راوی سے مزید تحقیق بھی نہ کی اب جب وہ باتیں لکھ رہا ہوں تو نام ذہن سے اتر جانے اور مزید تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کاری کچھ ابحام محسوس کرے گا اس وجہ سے مذرت ہوا ہوں لکھ اس لیے رہا ہوں ممکن ہے کہ کوئی اس بات کو جاننے والا اس کتب کو پڑھ لے تو اس واقعہ کو مفصل لکھ دے یا مجھے معرفت پبلش بیج دے عبد الرحمن صاحب مصری سے ایک واقعہ ایسا ہوا جب ام تہرہ نے آتشک سوزک کے موزی مرض سے وفات پائی تو اس کے اندر سے اتنی پیپ نکر رہی تھی کہ کفن چار دفعہ تبدیل کیا مصری صاحب ایسا سٹاپ 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 گارل ویکھو جی اے وے کہ ام تہرہ دے مرن دے ٹائم پیپ نکر رہی سی مرزے دے ٹائم ٹٹیاں نکر رہی ہیں سن اے ماجرہ کی یہ پہلے اے دیت روشنی پاؤ اے نا کرو یا رب پلیز اچھا اے شاہ جی اے ام تہرہ کون سی سارے ہیں نو پتا ہے ٹھیک ہے ام تہرہ نو اس کام دے ہوتے کون کنے لوایا اے بھی سارے ہیں نو پتا ہے تے اگے سنو کانی سنو دیکھو نا اے اے سفتال چو مرزے اے سوری اوکی مولبی نور الدین دا منڈا او نو ملڑ گیا ہے تے او نے دسے ہیں کہ سارا کچھ گناہ جو کیتا ہوئے اے میں مرزے میں مہود دیکھین تے کیتا نہیں تے منو ماردہ سی اے اے ڈڈو انتو اڈی ام مادے کو سچوڑ گیا جے چوتے پٹو سی ہیں ماردہ جے پہ مرزا طاہر مرزا طاہر سی ڈڈو جی زندگی دے بارے جی کتاب پڑھنے میں چو پکا کرنا اس دا آتی قسمیں شاہد بھئی ہے اس ڈڈو دی پیدا بار جے ہاں جی اسے گندے نہ تفیر دیا اچھا جی ام تہرہ نے آتش سوز کی موزی مرز سے وفات پائی تو اس کے اندر سے اتنی پیپ نکل کر کفن چار نکلی کے کفن چار دفعہ تبدیل کیا مصری صاحب ام تہرہ کی بیماری اور کفن کا پیپ سے الودہ ہونے کا واقعہ پیغام سلا میں لکھا تو مصری صاحب نے لکھا کہ تین دفعہ کفن تبدیل کیا گیا تو اکمل صاحب نے لکھ بیجا کفن تین دفعہ نہیں تبدیل ہوا بلکہ چار دفعہ تبدیل ہوا میں بھی صرف ریکارڈ کے لیے کچھ دورے واقعات لکھ رہا ہوں تا کہ کوئی واقف کار ان کو مکمل کر دے یہ جو روایت لکھنے لگا ہوں یہ مبارک شاہ سے تعلق رکھتی ہے وہ زندہ ہیں ممکن ہے میرے اس دورے واقعہ کی کس طرح تکمیل ہو جائے کسی طرح تکمیل ہو جائے اچھا جی کہ تھے گیا ڈاکٹر محمد احمد حامی صاحب کے سید مبارک شاہ صاحب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور ہتو کتابت ہے اس کی حدمت میں گزارش ہے کہ اس واقعہ کی جہاں کڑیاں غائب ہیں وہ مکمل کرا دیں یہ واقعہ مجھ سے میجر محمد یونس نے بیان کیا میجر صاحب پیداشی احمدی تھے ڈاکٹر محمد اسماعیل کے بیٹے اور حکیم قطب الدین کے پوتے تھے غالباً ان کے عباوجداد بدملی کے رہنے والے تھے تقسیم ہند کے بعد مرزا کا دیانی پر لاننا ڈالو دو پائیس سے پھر دیکھ ساں اچھا یارا پلی جنہی لیڈیس نے نہ نہ آئی تھے براڈ دے اٹھے آو ٹھیک ہے مرزایاں دیا لیڈیس دے گا آن نا انہیں مرزایاں دیا تیان پہیاں مرزایاں دیا تیان پہیاں مرزایاں دیا تیان پہیاں انہ سے تبرک ہے اچھا تقسیم ہند کے بعد ڈاکٹر اسمائل صاحب پنڈی میں مقیم ہوئے چودری صاحب چودری سر زفراللہ صاحب مرہوم سابقہ وزیر حرجہ پاکستان کے گہرے کے ساتھ گہرے مراسم تھے جب پاکستان میں آتے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ضرور ملاقات کرتے چودری محمد زفراللہ صاحب میں دوست نوازی کی بہت عادت تھی میجر محمد یونس صاحب نے بتایا ایک دفعہ چودری صاحب والد صاحب کو ملنے آئے تو مجلس میں یہ قرار پایا جس زبان میں گفتگو کرنا قرار پائی جائے اس کے علاوہ دوسری زبان کا کوئی لفظ استعمال نہ کیا جائے قرار یہ پایا پنجابی میں گفتگو کی جائے چنانچہ میں حیران رہ گیا صفحہ نمبر بوینجا چودری صاحب نے اپنی تمام گفتگو میں پنجابی کے علاوہ کوئی دوسری زبان کا لفظ نہ استعمال کیا جب ہم اس بات سے آجز آگے یہ بات اس وجہ سے بیان کی ہے کہ تاکہ کاری کو یہ ملوم ہو جائے یہ واقعات بیان کرنے والے جماعت کے متبر اشخاص ہیں عجیب بات یہ ہے کہ چودری زفراللہ صاحب کو بھی یہ ملوم تھا کہ ڈاکٹر اسمائل صاحب مرزا محمود صاحب سے مطلق اچھا ذہن نہیں رکھ دیتے ہیلو پھڑو تحمید کچھ طویل ہو گئی واقعہ غالباً انیسو پچوینجا یا انیچو چوپنجا کا ہے جس کی بیوی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس کا نام بول گیا ہوں واقعہ یہ ہے کہ مبارک شاہ کا یہ بیان ہے کہ مرزا محمود نے کہا کہ فلان آدمی حالی ہے اس کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا مبارک تیرے نطفے سے اس کے گھان بچہ پیدا ہونا چاہیے مبارک شاہ صاحب کہتے ہیں جب وہ شخص دفتر میں جاتا تو میں اس کے گردہل ہو جاتا تو مرزا محمود کے حکم کے مطابق اس آدمی کی زوجہ کے لتین سے ایک بچہ پیدا کر دیا اس بچے کی شکل میرے ہی جیسی تھی ہم بیک ٹھیک ہو گیا اچھا جی اگری آجو جی مرزا طاہر احمد صاحب پسرو پسر مرزا عبدالحق صاحب کا بیان میری شکل دیکھو کیا میری شکل مرزا محمود احمد سے ملتی نہیں اوپر غیر کے نطفے سے بچہ پیدا کرنے کا ذکر ہوا ہے مزید دو واقعات پڑھ لیجئے ڈاکٹر محمد احمد صاحب حامی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ وہ راجہ وہ راجہ غالب احمد صاحب صاحب کا چیئرمین تلیمی بورڈ سرگودہ کو ان کے دفتر میں ملنے گیا ادھر 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 کی گپیں ہو رہی تھی اسی دوران مرزا طاہر احمد صاحب پسر عبدالحق صاحب ایڈوکیٹ دفتر میں داہل ہوئے تو راجہ صاحب نے تعرف کرواتے ہوئے کہا حامی نہیں جانتے یہ کون ہے حامی صاحب نے جواب دیا نہیں راجہ صاحب میں نے کہا یہ مرزا عبدالحق ایڈوکیٹ کے صاحب زادے ہیں تاہر احمد صاحب چھٹے جھپڑتے ہی کہا نہیں میں تو مرزا محمود صاحب کا بیٹا ہوں حامی کی طرف مہاتب ہو کر کہا کیا ہو کر کہا کیا تم میری شکل دیکھتے ہو مرزا عبدالحق جیسی ہے یا مرزا محمود احمد صاحب اسے ملتی ہے حامی صاحب کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کر وہ چلا گیا یہ الفاظ کہہ کر راجہ صاحب نے اپنی نظر نیچے جھکا دی اور شرمندہ ہو گئے دل میں یہ کہتے ہوں گے کہ میں نے کیوں بے وجہ تعرف کر وایا مرزا محمود صاحب کو غیر کے نطفے سے بچہ پیدا کرانے کا شوق اپنی بیویوں سے بیو تھا اول اپن اچھے کم پٹھا بھائے جائے ملٹی کئی لوگ کو سارے ہران دے نے پانجی کوئی حلال دا جب میں آتے دس ہو سارے ہی حرام دے جب میں آنے پتر ہے ایک کتاب پوری پرساں پوری پرساں مرزنیاں دی بونڈتے اگلاس سامان دیکھیں نو جی بونڈتے ایکی نا توڈا زکو صاحب تسی پلیز میوٹل آلو توڈگان ہے دی باہدان لیے پی میرپانی بہت شکریہ توڈا اچھا شرمندہ ہو گئے دل میں یہ کہتے ہوں گے کہ میں نے کیوں بلا وجہ تعریف کروا دیا کروا دیا ہے مرزا ممود صاحب کو غیر کے نطفے سے بچہ پیدا کروانے کا شوق اپنی بیویوں سے بھی تھا میاں عزر احمد عجی عجی صاحب کی شکل بلکل مرزا بلکل ممود احمد صاحب کے ڈرائیور نظیر احمد سے ملتی ہے جڑا بڑا ہی رازدار سی جنہیں پانچ زار دے کہ بچہ پیدا چیتا ہے نہیں جنہیں پانچ زار دے کہ اٹھے پڑے ہمیں وہاں والا پرائیویٹ ڈرائیور دا کہ انہوں پانچ زار دے کہ نا تیو اطالوی کوڑی جڑی سی انہوں لاور پہ جیاس ہو مرزے میں مہتے ہیں لیند ایک نام لکھیا اے بھی دازوں کے اے بندہ جڑا سی مجد صاحبی بھی سی انہیں جناب کتاب لکھی آن جی اچھا کتھے جی غالب عبدالرزاق مہتہ ہے اچھا محکمہ دلائل وحبین سے مزید یہ نہیں یہ نہیں اگے پڑو اچھا نظیر احمد سے ملتی ہے رمز شناس اور واقف حال مرزا ازر احمد کو نظیر احمد ڈرائیور کا بچہ ہی کہا کہتے تھے ایک دفعہ چودری عبدالمجید صاحب ڈاڈا ڈاڈانے کے موں سے موں پر یہ کہہ دیا چل نظیر ڈرائیور کے بیٹے اچھا جی نظیر ڈرائیور کا بیان لو پڑھو گے جان سیر بیان بیگم مرزا محمود احمد کی شب عروسی نظیر احمد ڈرائیور کے ساتھ نظیر احمد برگندمی رنگ مضبوط جسامت اور دراز قد کا مالک تھا مرزا محمود احمد کی مجلس بدکاری کا ایک اہم ممبر تھا اس کا بیان ہے کہ جب مرزا محمود احمد ڈرائیور ڈاکٹر محمد جب مرزا محمود احمد ڈاکٹر محمد اسماعیل کی بیٹی کو شادی کر کے گر لیا تو اس کی پہلی رات میرے ساتھ گزاری اوی ڈرائیور بیان کرتا ہے کہ جب میں نے پہلی رات خجرہ اروسی میں داہل ہوا تو وہ پریشان ہو گئی ویسے تو پہلے سے ہی مرزا محمود احمد صاحب کی بدکاریوں سے عاشنا تھی لیکن وہ یہ امیر نہیں کرتی تھی کہ پہلی رات ہی ایک ڈرائیور کے ساتھ گزار نہ پڑے گی پہلا سوال یہ کیا امیر ناصر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے نظیر نے کہا جو عورت بھی اس چار دیواری میں قدم رکھے گی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا امیر ناصر اس سے مستثنہ نہیں کوئی قادیانی میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے بیان دعود احمد صاحب دعود احمد ابن راجہ مد مد علی کہ کئی بھائی ہیں میں صرف دو کے نام جانتا ہوں میجر محمد احمد میجر محمد یونس پسر ڈاکٹر محمد اسماعیل کا یہ بیان ہے کہ دعود اس کے دوست تھے قادیان میں تو اس نے مرزا محمود احمد کی بدکاری کا کبھی ذکر نہیں کیا تشکیل پاکستان کے بعد تشکیل پاکستان کے بعد مرزا محمود احمد صاحب کی مجلس بدکاری کا منبر بننے اور ام ام وسیم کے ساتھ نجائد تعلقات کے بارے میں بھی ذکر کیا میجر تاہر بیان دعود نے کہا جس رنگ اور طریقے کے ساتھ مرزا محمود احمد کے ساتھ بدکاریوں میں شامل ہو اب عورتوں کی صورت سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے ارادہ ہی نہیں پاکستان کے بننے کے بعد مرزا محمود احمد کے رہاشی قدا کے قریب تک نہیں پھٹکتا پھر انگلستان چلے گے تو ڈاکٹر محمود احمد حامی صاحب نے بیان کیا وہ احمدیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں اس نے یہ وسیعت دی ہے کہ اس کے جنازے کو کوئی قادیان ہاتھ نہ لگائے ہیلو پھرو جی آگے آئیو جی صفحہ نمبر چھرنجا ہوئے بہت تھاک گیا ہوئے صفحہ نمبر چھرنجا یاد رکھی جناب میں تھوڑا جی ریسٹ کرلا کسی نے کوئی گفتگو کرنی ہے کر لو کی پہن یکی یرا کتاب بان دے ویچ چھا جی باجی بگیر تی سارے حرام پیدا ہوئے کوئی حلال پیدا ہوئے اچھا دیکھو اے جڑی میں کتاب پڑھنا نا پیدا اے مز محمود ذکر سارا او دی بدکار اے اپنی 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 ماما پیناتے بار دے چڑھان دے اپنی چڑھ کتاب ہی آنی شاہد بھائی جنہ سارے خلیفہ دے ایک اپنی سارے حرام دے دے خلیفہ دے خلیفہ دے خلیفہ سارے خلیفہ سارے خلیفہ اندھی دے دیکھو انشاءال تسی کال کرو میں در وہ اس میں سون لگا سب حرام دے سب حرام دے جنہیں مرضائی کتے رہے پتر نول اللہ نرین کشت مرہ انہیں نصر دے شاہد جنہاں نصراندھانے 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 آج بھائی نصراندھانے شاہد کھائی مرکی کھائی شاہد کھائی بہتھے ہے مرکی مرکی انساندھانے میرا کے کامی ہو دے میں جی بروڑ کے غلطی نہیں جنے انہیں تہلے گھلے برو پانچے پانچے جب برو ڈیدھر کھائی دنیا میں سب سے بڑا لنے بھی ہاتھی کا ہی ہے ملائی کا کسا سنایا جا رہا ہے اے فیملی برادے گال آنا کٹو صرف ملائی دی گال کرو ملائی دا کسا سنایا جا رہا ہے ملائی کیس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے استعمال کی تھی اوہ یار پاہ جیسے تکر کات گیا نا گال آنا کٹو جیسے تکر کل گال آنا کٹو برادے کے بارے میں بہترین بھی ہوتا ہے اوہ چلو ابھی یہ چلو نہیں کرتا ایک اچھوڑا اصلی ہی گالے ہیں نا کہ تسی گالان کٹ کی اپنا رانجہ راضی کر کے کہہ کرو اوہ ستھولی فیملی برادی یار میں کٹنا نہیں چندھا پر میرے کو نکل جاننے ہیں تہہش آئی اندہ ہے میرے وجود چنہ اہور گرفان کی اندھی کہ گالان دے کہ جیسے کار دیانی آنا کٹنا ہی ملائی دے کہ گالان کٹنا ہی نا لگ سوری 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 مرزکادیانی کنجری مال بچے نے سلسلہ شروع کی تا سی کے کوئی ہے ایک ہوتے نہیں ہے شاید بھائی نیچے سسٹرز بیٹھیں آنے گنڈیاں گالا نہ کر دو نہیں میں وہ گنڈی گالنے پہ کر دا میں صرف اید حسن لگا کہ مرزے غلام احمق قادیانی نے صرف خنزیر یا کتے کہہ دیا کریں نہیں پہنے ایسا وڈیگا وڈیگاں گالا ایک کردہ رہے نا مرزا قادیانی ایدہ پوتر جڑا سی موڈا موڈا زنائی ٹھیک ہے انہیں سارا کچھ دیکھیا ہوئے تے انہیں جدو اپنے پیوہ دی گدی دے بیٹھا ہوئے یعنی کہ ایدہ پیوہ تے صرف نا دا سی لیکن اریجنال جڑا باپ سی ایدہ انہوں رو دین سی تے جدو انہیں ساری ہیں آن جی بھائی پسے گالا یہ گرن ٹیٹ گالے کیونکہ جدو پا جی پنو ایک گال دسو جننے بھی قادیانی جمعینے کہنا نو اپنے اصل پیوہ دا نہیں پتا ہو کہنا دا اصل پیوہ کڑا سی ارگو ہی کہندہ اٹھ کے میں اسی مرپتہ لگیا نہیں کسی دا کون نہیں پا جی اللہ معافی دو ہے اسی آور کی حرام دی اللہ جمن تو پہلے ہوتا گلانا کوٹ دے گیا نہیں وہ تو انہوں تھلے لیکن اسی شاہرانے اسی اسے پڑیا نہیں ہے اسی بات ہی چاہیے پتھانڈتے خلی پچھو سدھے ہوگے چلے گے نا باتی نو سو پتے ہیں تو وہ اگمو چڑے سن نہیں پا جی میں پہلے میں ادھر ہی مجھو سی میں پڑیا ہے باتا جائے میں دا کھوتے بھی چڑھا ہی نے بانی صاحب بھائی نے جی بانی صاحب اسلام لڑتا ہوں والے اللہ علیکم صاحب کوئی نہیں بھائی لانتی پانی سی دوما کتے ہیں جناب دل کھول گے پاؤ ہوئے تھے تو اڈیاس تھی براد لائیے وہ دو جی ایک براد تھے بیٹھے تھے سم بھائی دیتے ہو تھے باتا نہیں کوئی نوے بھائی ڈاچ پوٹنا بھائی براد سی جو تھے کوئی ڈاکٹر صاحب سانو نانو بہتنا کوئی دکھ ہوئے اسی پاکستانی آتے سرک نوم تے تھے بڑے معمولات تھے ڈاکٹر کلاس کے نوے چاہ رہے ہیں آکھ کے براد ڈاکٹر شہزاد کر کے نہیں نہیں ڈاکٹر شہزاد اینجے کر کے ایس ای 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 اینجے کر کے اوکے ڈاکٹر ہولی صاحب سانو ہے ایسی بیٹھے رہے ناوید حرام دیا بھالا تری پین نوی اما اوپ آجی تھا لے دے میں آنو کی کما میرا دماغرہ بون دیا تو ہی اسی بیٹھے رہے ناوید حرام دیا رہے ناوید حرام دیا ہے بھالا اچھا ارسا کہہ رہا ہے جی احمدیت زندہ بہت ہے اپنی ماں ہوتے چڑھا کنجر ہے کون ہے اچھا گلے میں گل میری بیچی رہے گی تھی شدار صاحب تسی سوری بنی صاحب تسی کی کہہ رہا ہے سو ڈاکٹر شدار کی کہہ رہا ہے انہوں نے دکھ ہو رہا سی نا کہ قانون نہیں سہی سارا جڑا دین او ایتھے او امریکہ رہن دے نا کوئی امریکہ دے ساں انہوں نے میں امریکہ رہنا ہوا تے تین مسلمان انہوں نے دا سی تے فالو انہوں نے کیتا ہے تے اچھا ہاں جی تے او میں انہوں نے واقع ہے میں کیا چلو اسی گلتی سہیں اسی جذباتی سہیں لیکن نا کم از کم توانو اور ٹوورز یونیٹی ایک چینل ہے ہوتے ایک انگریز ہے تے انگریز کہندہ ہی میں حضور پاکست اسم دے حلاف کتاب ہی انگریز لیکن انہوں نے شخصیت پڑھے آنا انہوں نے سمجھ نہیں آئی میں مسلمان ہو گیا میرے کو ریاہی نہیں گیا کہ ایڈی کمال شخصیت اس دنیا دے بیچیا ہے تو میں کہا جنہ نے انگریز انہوں نے اسی گلت کر دے پی نو وہ بھی متاثر ہوئے ہوئے نے ٹھیک ہے لیکن افسوس تو آڈے لو کانتے ہوئے کہ جنہ نے اپنے حضور پاکست سلم نے گرداری کی تیئے اور انہوں نے دشمنانوں جو کہ کھلا کفر کر دے نے انہوں نے ایک مسلمان تو اچھا کہاں دے نیاستاک فراللہ مسلمان جیویں دا ہوئے لیکن تو آنوے چیز نوٹس کرنے چاہیے دیا دینا کلمہ لگیا اگر حقیقی مسلمانے کوئی لانتی نہ ہوئے انجینئر کنجر ورگا اگر حضور پاکست سلم نے انسان نہیں اس کو لو تسیے پوچھنا سی اچھی چلو تے اسی تے کانون نہ زیادی کار دی تی تے کہنا سی ڈاکٹر صاحب منوے دسو کے رجولیت کی میں تو سی لوگ that meant کھلایا ہے جیانا سے جو اگران دے ایک بائیو تھے بیٹھے سونوں نہ اس پوچھو اے تین گیالکتی لیکن اس طایب دی کوئی گل ہونا چھئی ہے اسی اے بارے چھے کنجر دے بارے چھے اونا کیا بس اے ہی توڑی گیالے اے تی آکت وڑی آئیں اے پھر ہوا پے آ گیا آجہ ہے انہوں نے کہا ہمیں کہا دی گالک کریراءان بار بار علامقبال نہیں آیا کیا مجھے اس لائے اللہ علان کا فرال نہیں آیا کیا اسے سکرین چارل لے لو سے جانب کرا رہا ہوئے نا تو اسے کے دینہ کی بھی یہ پڑھ لوے تو اڈالفی سارڈ اکول کادیانی کلمہ پورا پی ڈی آف پی ہے انہا تا مستساب رہے ہم ہیں میں ناستیے تسی پوچھو تے سکرین چارل لے لو کدھر گیا ہے اینا وڈا کرے گا کسی اچھو جاتا کرے گا انہی ہو بند ہو جائے نا کیمرا پتہ نہیں کی تکلی سے سنوں اہا اہا ہو گیا وڈا اچھا اینا سکرینشاڈ لے لو ایسے ہوتے لکھا ہے کلمہ جڑانا الفضل اخبار جڑا ہوتے مرسی جانتا اپنا اخبار ہے او لکھا ہے قادیان ایسے ہوتے لکھا ہے اور اسی کا لکھا ہوا ہے کہ اس پر یہ تحریر کیا ہے کہ جو موترل شلوار تھے وہ تو کسی کھوتے کے بچے تھے کبھی کبھی زناکار لیا کرتے تھے اگر انہوں نے کبھی کبھار زناکار لیا تو اس میں ہر جگہ ہوا پھر لکھا ہے کہ ہم موترل شلوار جو ہیں اس پر اتراز نہیں کرتے کیونکہ وہ تو کبھی کبھار زناکار لیا کرتے تھے ہمیں تو اتراز ہے موجودہ کجر پہ وہ تو جو ہے ہر وقت ہی زنا کرتا رہتا ہے اتراز سے پتہ لگا کہ یہ سیکس خاص کوئی کتے کا بچہ ہے میں سکرین شاڈ لیلو تے جا گیا جی میں سکرین شاڈ لے 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 سکر ہاں بسے تُسی پوچھ لو نا تے ہو کہنے کے یہ جھوٹ ہے انہوں کو توڑی کتاباں دے ویچ ہے لکھے آیا ہے اتھو ہی کٹ گے لے کے ہیں پھر دیکھو پاکستانی کس توڑے تے ایسی اینی وجوات دی وجہ نال جڑا ہو ظلم ہوندہ ہے زنائی اور حمزاد دے ہو توڑ توڑے تے پیو ہوندہ ہی نہیں بتا بھائی کی اینا تے ظلم ہو جا ہے اے ظلم تے میں کہنا کہ اسی اسی آپ بڑے وڈے ظالم آجرہ سی اینا تے ظلم کیتا ہی نہیں ہے ظلم تے نا تے کیتا ہی نہیں حضور پاکستان سلم دی گالووے تے اینا ریت تے میں نا بڑا ہوں سلائنی ریت دے کر رکھی ہے لیتے میں حکا نہیں ہے چینل تے کالا شاید بھائی دی ویڈیو بین دا پیسا تے اینا نے ایک نا تصویر لائی سی انجین دی کا دیانی دی کبر دے اتے جڑی پلیٹ لگی ہے ہاں جی ٹھیک ہے بلکل ہاں تے ایڈی وڈیو گستا ہی میں کال شاہد بھائی بھی ہوتے ہیں سن ڈاکٹر ہولی سپیٹ دی برادتے ہیں بلکل تے دیکھو کہ تسی جس پر لے گوگل کروگے نا تو انویں چیزیں تو کتاب ہی جان دی لوڑ ہی نہیں ہے گوگل کروگے اے کتاب تو انو نکل آئی گی مرزا تائر جڑا سی انو دا پٹھا اوڈی کا برتے ہوتے گوگل کروگے اوڈے ہوتے بھی یہ کوئی لیے کیا آیا ہے اے نا کچھ کروں تو بعد بھی آنے نیسی ظلم کرنے مظلوم تو بھی آنے ساسی لوگ کیجئے اے نا کنجرہ نے پاکستان دی آلت ہے اس ٹیم ہے کار شڑی دیئے کار دیانیت پاکستان دے جڑا جبہ گی دیئے ٹھیک ہے پاکستان دے اسی پرسنٹ جڑی اکانومی جو پاکستان دیا اس ٹیم آلت ہے یہ دا میں صرف تو صرف ذمہ دار مرضیت انہوں نے تہرانا جڑے کے اپنے پہنچود جس تھالی جی کھان دے نے اسے ہی چھیڑ کر دے نے اے اوکاد جی مرضییاں دیتے دوسری کار چھپکے رہن دے نے اے لان دے نے چندہ اوٹے اہلے تشیاں دا یہ رامزا دے انہا دے پلے دے جڑا ناو چادر دے چھپکے رہن دے ہیں کوئی جوسف پٹینہ ہے کوئی براڈ ہے وہ تھے میں ڈاکٹر ڈیرنگ نو فالو کرکے مطلب انٹر ہویا ساں تے انہاں نے براڈ اسے گالتے لائی ہوں کہ بس ایک گالتا جواب دے دیو وہ بندہ بیٹھا ہے وہ کادیان نہیں ہے جراب وہ بیٹھا ناو تو صاف پتہ لگ رہا نا کادیان نہیں ہے وہ ہر بندے کو اکی سوال کر رہا ہے منو صحابہ دو حوالہ دے دیو منو تاڑے حضرت ابو بکر تو ایک حوالہ دے دیو میں پھر تھلے پہلی گالتا ہے سوال کرنا او پاغلو جدو انہیں تاڑے سامنے کہتا ہے تاڑے ابو حضرت ابو بکر تے پھر تو انوگلی کی دلیل چاہیے دیو مطلب انہا دیتے ہیں کوئی نہیں پھر تکالی ہتم ہونا کہ تاڑے ابو بکر تو حوالہ دے دیو کہ حضرت عمر تو دے دیو حضرت عثمان حضرت علی تو حوالہ دے دیو کہ انہاں نے اے سزا کی سنو دیتی ہوئے کہ توسری اپنے کولویں ہیں دو سب پچانویں سی لیندی ہیں انہوں کے کتھی ماں دیو بچے ایک مسلمان ایک مسلمان نہیں پا ان کتھی ماں دے بچے انہوں نے کہنا ہے دگڑ دلی ماں دیو بچے اچھا گلے بے کہ ایک بندہ بے ایک بندہ مسلمان ہے میں کہے چلو مسلمان دی بھی تو انہوں ڈیفینیشن دا چڑھا کہ ایک بندہ بے وہ سکول ہے پڑھ دا ٹھیک ہے وہ سکول دے کچھ قائد زوابت نے وہ دی ٹائمنگ وہ دے پیریٹس وغیرہ جڑے جڑے ان کی کہن دینے کلاسز دے پیریٹس ہون دینے اگزیکلی سڑھ دینے اسلامی جڑے نا وہ اے ہی چیزے کہ جنہوں تسی کلمہ پڑھن نا کوئی مسلمان نہیں ہوندہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھن نل کوئی مسلمان نہیں ہوندہ جنہی دے تک جڑے کے مسلمانہ دے جڑے کے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی تعلیمات سا نو دیتی تھی ہیں جڑے جڑے اسلام نو اونہ نے فالو کیتا ہے جنہی دے تک اسی اونہ نو فالو نہیں کرانگے ایک اسی پکیٹ سچے مسلمان نہیں بن سکلے ٹھیک ہے مرزائیاں دا اے اکثر لو کیے کہن دینے آکے جی ڈیو بھی تے کلمہ پڑھ دے نے او بھی تے نمازہ پڑھ دے نے لیکن جدوں تو اڈٹی مجدہ کل جدوں تسا اپنا پیو بدل لیا ڈانیل میوٹ کر لیا جدوں تسا اپنا اپنی اپنا پیو بدل لیا ڈھا ہے اسے توسی نسلی نہیں جنے توسی ہی کون آگا جا جن میں حرام دنے 헤جینوان حرام دے ڈھیک ہے ہے ایسا ہنگ میں مگل کرنے میں نا توڑی کوئی نہیں کرے گا پہلی یا کانگا اے حجے بڑی چھوٹے ہیں نا نو بہت زیادہ چھوٹے اصل چاہیے دی سزا بہت بڑی جئے انہوں دی سزا ہے اوہ حالی قتل ہی گئے نا حرامتے اوہ تھے بہا کہہی تھے گل لگی ہی نا میں تو اندسیہ ہے اوہ جراج جوسف ہے اور ڈاکٹر ڈیڈک صاحب یہ تھے بیٹھے نے اوہ نظیر صاحب یہ تھے بیٹھے نے اوہ جان دے ہی ہونا اکی گا گل پوچھی سارا کہ بس آنوں اے تو اے جواب چاہید ہے کہ اوہ فلانی تو اڈی جماعتے انہیں کیوں نہیں ایکشن لیا اوہ انہیں کیوں نہیں بیان رکارڈ کرایا ہے دیتے کہ ازیادتی ہوئی ہے انہاں نا لے اے تو قانون اگر بنیا ہوئی ہے اوہ پھر ایک احمدی بول کے کہنے دا کال انہوں اگر احمدیاں دی حکومت آج جاوے ٹھیک ہے اسی ویاں کر سکنے ہیں تو اڈینا میں اوہ مائک تنی سے بٹھا میں کہا کتے دے پترا تو اڈی کو مت کتھوانی تو اڈی یہ نہیں کہا تھے اسلام ہمیشہ غالب سی ہو ہمیشہ رہے گا اے کون سو سکتا ہے کہ ساڈی وہ تو اسلام ہے ساڈی وہ تو اسلام نہیں گلے ہے کہ ایک ہوتی دے بچے ایک امت دے دارے آئیں چوتے پوزیشنہ دے بیٹھے نہیں دے ساڈی گورنمنٹ کوکلا کر دے نہیں مسرور دی بھی پیندہ دا پھدہ استاد یہ ہے تھے نہیں ہے پھر بنا گے پھدہ جو بھی یہ بے شخص پوری دنیا ہتم ہو جائے حضور پاک سے سمنا نہیں یہ کر سکتے دین ہی ہتم کر سکتے کدیوی بے شخص یہ سارے بھی ہتم ہو جائے پتہ کی گل ہے اسلام ہمیشہ غالب سی انشاءاللہ ہمیشہ غالب ہاں جی قیامت تک رہے گا اسلام دی اسلام دی ذمہ داری اللہ تے رسول دے ذمہ ٹھیک ہے نا اللہ پاک نے قرآن چیز واضح بیان کیتا ہے کہ اسلام تا قیامت قائم رہے گا پاوے جنہیں مردی قادیانی پین یہ والاں اللہ دے لادلے نبی جنہ دے بارش اللہ کہند اللہ نے حضور پاک سے سلم نے محاطب کی میں کیتا ہے اے محبوب ساڑا محبوب ہے تو سکھی کی کر سکنے اللہ محبوب ہے اسی لوگ لوکی تے کہند ہیں گالا نہ کرو دیکھو اگر تسی کچھ نہیں نہ کر سکتے تے برا بلا کہا دےو اے دے تو چنگی چیز بھی کوئی نہیں نہ کہ چپ کر کے سوندے رہو ہے انہا لوکا نو انہا لوکا نو گالاں واجب نے انہا تے تے ویسے سواب دا کامے نا جنہی وڈی گال کٹو گے اور نا تو انہا سواب ہوئے گا نا الگزاب گروپے الگزاب فیس بک تے گروپے او دے ویچے نا مرزیاں نا میں لگ گیا ہے ایسا جے لمدے تے او دے ویچے کب منڈے نے منو گال کٹی تے انہیں منو گال کٹ کے بعد دے ویچے وائس کل لی گروپ چے سپیشل ہے انہیں کیا میں انو جڑیاں گالاں کٹ انہوں میں جڑی گال کٹی یہ نا او میں قرآن دے صاحب نہ کٹی او پھر انہیں منو آیت کٹ لی انہیں کیا آیت پڑھو دے تے لی ہے کہ جو تو انہوں کو شاک ہے تو سیوت تو برابر دا بدلہ لے سکتے تو آئی تے آکے مرزیاں نا گال کٹی ٹھیکے تے پھر بدلے چے میں وی تنہوں گال کٹی او منو قرآن دے آیت وہا رہا سکے میں تنہوں اے صاحب نہ گال کٹی یہ تے میں فرے سوچیا اگر توں منو میری ذات نا گال کٹی یہ میں تیری ذات نا گال کٹی تی آپ کو شاکتے پہنے پھر دے پھر حضور پاک سے سلام دے اتے تھے میری بھی جان قربان تے میرے ماں باپ بھی قربان او ساہبنا دے مناو کرتے ناو بڑیاں کٹنیا چاہی دیا پھر میں کم از کم کوئی تینک انٹے گالان کٹ دے آرے ہیں ساہوں دے بچ جورتاک چھے دے چھے مرضی ڈڈ نہیں سی ہوئے گا پھر منو تے اونا رستاو آیا دے گالان دے تینک انٹے کہہ رہا ہے کہ مرزے مسرور دی براڑ دے جا کے دیکھو جی اسی ایک دو ور ہی کہے ہیں مرزے مسرور دی براڑ دے روز جانا ماں ٹھیک ہے نا تے جدو منو ہوتے چک دینا تے میں ایک کوئی گل کرنا مرضا یو تو اڈی پہنگا پھدا دستی میرے اتھا لے بیار میری کاال سوناں تیرا نا کی پہلے تم اپنا نازہ سے نا دیکھو پروفیسر پا جی پروفیسر صاحب گالے پہ کہ میں مہیں کسی زمانے چین جی ساں میں مہیں کسی زمانے چین جی ساں تے میں م streamlined میمارضیید hidej کک نہیں جی پتا میں میں اپنی جوانی دویچ میں اینہ دنال اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پاکستان دویچ میرا ہی اسی ٹھیک ہے لیکن سا نوے پتا سی اے مرضائی نے اے کافر نے بس جنجی دوسری اکلیتا نے اسی ویڈا نو اینجی سمجھیا لیکن نا جی تو میں اتیایا نا تے اگزیکلی تو آڈیا آری لینچ لگ کے تے ساڈیواری آنی ہے تے ناکال تے چکڑا ہے دو منٹے ایک منٹے ناکالاں کھانی ہے نے تے فیرے نبوتان اے لانے نے کہ یہ دیکھیں یہ ہے مسلمان گالی باز آنجی کر دینا ہے آج یہ وہی شاہد ہے کہ مرضائیوں کی منجی ٹھوکنے میں جس مرضی براد پہ چلے جائیں ہر مرضائی کو میرا پتا ہے